اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ لوگ کے لئے بہت ہی اچھا بہت ہی آسانی سے بننے والا کم ٹائم میں بڑی آلو کا ناستہ لے کے آئے ہیں اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان یا کوئی لوگ آئے ہیں تو اس وقت ہم بنا کے ان کو پھٹا پھٹ کھلا سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے دو آلو لیے ہیں آپ جیسے بھی چاہیں ویسے اسے سیف سے اس کو کار سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس طریقے سے اس کو کٹ لیا ہے پھر اس کو ہم نے دھو لیا پھر ہم نے اس کو ایک اوبال آیا اب بس ایک اوبال آنے کے بعد ہم چولہ بن کر دیں گے اتنا ہمیں پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا ہے بس ایک اوبال تک کے پھر ہم اس کو تھوڑا تھنڈے پانی ڈال کے اس طریقے سے آلو کو تھنڈا کر لیں گے اور تھوڑا سا کالا نمک ڈال کے اس طریقے سے ہلا لیا آپ مرچا یا کوئی پیچی مہگی مسالہ کچھ بھی ڈالنا چاہیں وہ ڈال دیں سب ہی اچھے لگے گا اس طریقے سے ہم نے سب پورا ملا لیا ملانے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے نکال کے ہم اس کو کلار لیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہم کلار لیں گے یہ ہمارے بچوں کو بہت پسند آئے گا جو بھی دیکھے گا ایک بر کھا کے اس کو جرور دیکھئے بنا کے کہ یہ بہت ہی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھا بہت ہی آسان طریقے سے بن جاتا ہے کوئی بھی بنا لے سے بنانے کا طریقہ بلکل آسان ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو نکال کے پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو دو منٹ یا پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو گرم تیل میں ڈال کے پھر نکال دیں گے تو اگدم کریسپی یہ جو ہے تیار ہو جائے گا اگدم پڑیا چکا چک یہ دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسرائب جرور کریے لائک بھی کریے اور کمنٹ میں ہمیں جرور بتائیے کہ یہ بنا کیسا کھا کے ہمیں جرور ٹیسٹ کر کے جرور بتانا اب ہم اس پہ لال مرچ پاوڈر مہگی مسالہ کالا نمک یا ہمارے گھر میں چارٹ مسالہ جو بھی ہو جو بھی مسالہ وہ ڈال کے آپ اس کو خوبچے سے ہلا لیجئے اور پھر اس کے بعد ہم ایک برطن میں اس کو کلٹ لیں گے اور مہمانوں کے سامنے اس کو حاجر کر دیں گے اور مہمان نہ ہو تو ہم خود بیٹھ کے کھائیں گے میرے بچے کھائیں گے دیکھئے یہ کھا کے آپ لوگ دیکھئے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی اچھا یہ بنے گا اور ہمارے پاس یہ سوس تھی ہم نے یہ نکالا اور اسی میں ہم نے تھوڑی سی جو ہے ملائی ڈالی اور تھوڑی سی ہم نے اس میں میونیز ڈالی ڈال کے ملا لیا اس طریقے سے بس بہت ہی ٹیسٹی چٹنی بن جاتی ہے گھر پہ کچھ بھی نہ ہو بس اس طریقے سے ہم بنا کے کھا سکتے ہیں آرام سے جو بھی ہو گھر میں وہ اس طریقے سے جو ہے چٹنی بنا لیں تو ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ